بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں نے کچھ دیر پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کی اور وہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد اپلوڈ کی اور پبلک کرنے ہی لگا تھا کہ سب سے بڑی خبر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شریف خاندان کے تیس سالہ سیاسی سفر میں یہ سب سے بڑی خبر جو ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے اے آر وائی نیوز پر عرشہ شریف صاحب کے ساتھ بات کرتے ہوئے دی اس نے شریف خاندان کے اور نواز شریف کے بیانیوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے آج ڈی جی آئی اس پی آر کی گفتگو ڈی جی آئی اس پی آر کا اے آر وائی کے ساتھ بات کرنا اس بات کرنے میں جو انہوں نے بات بتائی اس وہ ایک طرح سے شریف خاندان کے سیاسی بیانیے کی موت کا اعلان تھا ان کی کہ کس طرح سے وہ بتاتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے دو ٹوک بتا دیا ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کی طرف سے محمد زبیر صاح رحم کی اپیل کی دو بار ملاقات کر کے کہا گیا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو ریاد دی جائے ڈیل دی جائے ڈیل دی جائے نواز شریف جنہوں نے فرسٹیشن میں آ کر تقدیر کی جنہوں نے فوج پر حملے کیے فوج پر حملے کرنے سے پہلے پاکستان کی فوج کے خلاف اعلان جنگ کرنے سے پہلے پاکستان کی فوج کے خلاف لوگوں کو اشتیار دلانے سے پہلے نواز شریف نے فوج سے بھیگ مانگی رحم کی اپیل کی اور جب فوج نے رحم کی اپیل نہیں مانی جب ب شریف نے فوج پر حملے کرنے شروع کر دیئے یہ بیانیاں جو نواز شریف بنانا چاہ رہے تھے اس بیانیاں کا بیانیاں بننے سے پہلے ہی دم توڑ چکا ہے اور نواز شریف اور شریف خاندان بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں اب کسی پر یہ کسی کے اوپر یہ شک نہیں رہنا چاہیے کسی کو ایک گمان نہیں ہونا چاہیے کہ شریف خاندان کی پوری کی پوری سیاست نولی کی پوری کی پوری سیاست شریف خاندان کے کرپشن گیسز کے گرد گھومتی ہے نہ ان کو عوام کا کوئی مسئلہ ہے نہ ان کو پاکستان کی کوئی فکر ہے یہ پاکستان کی سلامتی کے اگر خلاف ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج نے ان کو این ارو دینے سے انکار کر دیا ہے یہ سب سے بڑی خبر ہے جو کہ میجر جنرل بابر افتہار صاحب نے بتائی ہے کہ دو ملاقاتیں ہیں محمد زبیر صاحب نے کی ہیں اور یہاں پر یہ بھی ثابت ہو گیا کہ طلیت حسین صاحب نے جو خبر دی تھی دیکھیں بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ گھر کا بھیدی جو ہوتا ہے اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا طلیت حسین صاحب جو گھر کے بھیدی ہیں جو شریف خاندان کے بہت قریب ہیں طلیت حسین صاحب کی خبر درست حابیت ہوئی ہے کہ نواز شریف کے نمائندے کے نے آرمی چیف سے ملاقات کی ہے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض عمید صاحب سے ملاقات کی ہے اور آپ یہ دیکھیں ایک طرف طلیت دوسائی کی خبر درست ہوئی ہے تو اب آپ دیکھیں کہ میں نے جو ویڈیو کی تھی آپ کو بتایا تھا کہ جو نجم صاحب ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ نواز شریف کا بیانیاں کیا ہے نواز شریف کیا کرنے جا رہے ہیں انہوں نے دو ٹوپ نجم صاحب نے بتایا تھا کہ نواز شریف پنجاب میں فاتح اور بلوچستان جیسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں نواز شریف فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ فوج کے خلاف نفرت پیدا ہو پنجاب میں بھی حالات خراب ہو اور پاکستان ایف ایٹی ایف قانون سازی نہ ہو عالمی صدق پر پاکستان پر پرمنیان لگیں اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو جائے بکول نجم سیٹی کے نواشنی کو واپس لانے پر میں نے جو آگے ویڈیو کی ہے وہ گیا اب اس سے جو 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 بات میں مکمل کروں گا آپ دیکھ سکیں گے لیکن اب پوچھیں عامد میر صاحب سے اب پوچھیں طولت حسین صاحب سے اب پوچھیں جو جتنے صحافی جگادری اور جو ان کے حق میں تبلچی جو ڈھول کی تھا پر رکس کرتے ہیں جو بار بار کہتے ہیں کہ نواشریف لڑ گیا ہے نواشریف ڈٹ گیا ہے نواشریف بینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے تو پوچھیں طرح ان صحافیوں سے ان کالم نگاروں سے ان جگادریوں سے جو سنبھالے نہیں جاتے تھے یہ کہتے ہوئے کہ جی نواشریف بر انقلابی ہے نواشریف بدل چکا ہے نواشریف نہیں بدلا نواشریف میں جب پہلی بار نواشریف وزیراعظم بنا تھا تب بھی آئی ایس ای سے پیسے لے کر اور اس نے کمپین کی تھی تو وہ وزیراعظم بنا تھا بلکہ نواشریف کا تو سیاسی جنم جنرل جلانی کی گود میں ہوا نواشریف کی جو پرنش کی وہ جنرل جیولاک نے کی ہمیشہ نواشریف فوج کے سارے پر آئے اور جس فوج کے سارے پر ہمیشہ اقتدار میں آئے آج اسی فوج کے خلاف وہ اعلان جنگ کر رہے ہیں بغاوت کے اعلان کر رہے ہیں نواشریف اور شریف گاندان کے بارے میں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں تو پھر خدا نہ خواستہ پاکستان بھی نہ رہے ہیں اب یہ جو ابھی کچھ دیر بعد انٹرویو وہ مکمل بھی آئے گا ہم سنیں کہ اس میں اور کیا فات ہوں گے لیکن بہت بڑی بات بہت بڑی بات پاکستان فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار صاحب کا یہ دو ٹوک ٹی وی پر آ کر بتانا کہ کیسے شریف گاندان نے فوج سے رابطہ کیا کیسے ان کے لوگ گئے مریم کو بھی پتا تھا نواشریف کو بھی پتا تھا ان کے کیسز میں ریائیت لینے گئے تھے اور یہ بھی دیکھیں آپ آپ آج کے بیانات دیکھیں مریم کے جس میں وہ کہہ رہی تھی ہمارا کوئی نمائندہ نہیں کیا مریم کے وہ بیانات جو باہر نگلے کہہ رہی تھی فوج کے باس نہیں جانا چاہیے نواشریف کی وہ تقریر جس میں نواشریف کہہ رہے تھے نواشریف یہ کہہ رہے تھے کہ اس ملک کے ہی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فوج مداخلت کرتی ہے فوج کی مداخلت ختم کریں وہ نواشریف ان کا نمائندہ آرمی چیف سے ملا ڈی جی آئی ایس ای سے ملا اور کہا کہ اسلام آباد آئی کورٹ کے ججز جسس آمیر فاروق اور جسس موسن اخترکینی کو منیج کیا جائے ان پر دباؤ ڈالا جائے نواشریف کو بچایا جائے نواشریف کے ناقابل زمانت برند گرفتاری جاری نہ کروائے جائیں اور ساتھ یہ تصاب عدالت کے جج محمد آزم خان کو بھی جو ہے وہ منیج کیا جائے جج سید حسد علی کو بھی منیج کیا جائے جن کے پاس شریف خاندان کے نواشریف وغیرہ کے اب کیسے چل رہے ہیں تاکہ ان کو ان کیسز میں جو ہے وہ ان کو اشتہاری قرار نہ دیا جائے یہ سب سے بڑی خبر ہے کیسے شریف خاندان کی طرف سے محمد جبیر پیغام لے کر گئے اور جا کر اور بھیق مانگی نواشریف کے لیے ریم کی بھیق مانگی اپیل کی ڈیل مانگی ڈھیل مانگی اور یہ اتنا بڑا جو انکشاف کر دیا ہے پاک فوج کے ترجمان نے اب شریف خاندان کا بیانیاں نہیں بک سکتا اب نونلی کا بیانیاں نہیں بک سکتا اب دیکھتے ہیں کہ کون کون اس سب کے سننے کے بعد بھی نونلی کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور نواشریف کے پاکستان دشمن بیانیے پہ پاکستان مخالف بیانیے پہ پاکستان مخالف بیانیے پہ کھڑا رہتا ہے اب نونلی کے محبت وطن پاکستانیوں کو محبت وطن جو ہے ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے یا نواشریف کے ساتھ کھڑے اگر نواشریف کر رہے ہوتے عوام کی سیاست اگر وہ بات کر رہے تھے پاکستان کے مفاد کی پھر ان کے ساتھ کھڑے رہا تھے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن جہاں پہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواشریف کو جب ڈیل نہیں ملی جب ڈیل نہیں ملی جب رہم اور بھیگ نہیں ملی تو اس وقت نواشریف نے فوج پر حملے شروع کر دیے اور بکول نجم سیٹی کے وہ پنجاب میں اشتیال پھیلانا چاہتے تھے پنجاب میں خانہ جنگی پیدا کرنا چاہتے تھے فوج کے خلاف نفرت پیدا کر کے فوج کے اوپر حملے کروانا چاہتے تھے اور یہاں پہ فاٹہ جیسے حالات پیدا کروانا چاہتے تھے یہ حملوں کی بات میں نے اس لئے کی کہ جب آپ فوج کے خلاف بغز اور نفرت اور اشتیال دلائیں گے لوگوں کو تو آپ فاٹہ جیسے جب حالات کہہ رہے ہیں کہ بیدا ہوں گے اور بلوچستان جیسے تو بلوچستان اور فاٹہ میں تو فوج بے حملے ہوئے ہیں تو یہ بارال بڑی خبر ہے اس سے پہلے میں نے ویڈیو میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ پچھلے بہتر گھنٹے میں کون سی ایسی تین بڑی ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں جس نے نواشریف خاندان کے لیے سیاسی مستقبل کو تاریخ کر دیا ہے آگے آپ وہ ویڈیو سنیے جس میں میں نے بتایا تھا لیکن میں نے سمجھا اور سوچا بہتر سمجھا کہ میں شروع میں آپ کو اس ڈیویلمنٹس سے آگاہ کر دوں مجھے اپنی دوم یاد رکھیں آگے ویڈیو دیکھئے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہے تئیس سپٹیمبر اور دن ہے بدھ کا پچھلے بہتر گھنٹوں کے اگر ہم بات کریں خاص طور پر بیس سپٹیمبر کے دن بارہ ایک بجے سے لے کر اور آج تئیس سپٹیمبر کے دن بارہ ایک بجے تک تو یہ بہتر گھنٹے شریف خاندان کو پر بڑے بھاری گودھ رہے ہیں شریف خاندان کی سیاسی تاریخ میں ان بہتر گھنٹوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے ویسے تو میں آج کے دن کے آپ کو ایمیٹس بتا دوں آج بہت سے ایمیٹس ہیں جن پر ہمیں بات کرنی ہے شباشنیو صاحب کی پریس کانفرنس تھی بلاول صاحب کی پریس کانفرنس تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں نواشنیو صاحب کے کیسز مریم کے کیسز کیپٹنس صدر کے کیسز زرداری صاحب کی ایک زمانت کا معاملہ جو ان کو بری زمانت ملی ہوئی ہے وہ معاملہ پر اتصاب اطالع سے آج ایک فیصلہ آئے زرداری صاحب کے حوالے سے رابر کمیٹی کا علاقہ تھا زبرین کورٹ میں اپورڈنٹ کیسز تھے اور یہ آج ایک ایونٹ فل ڈے تھا اس پہ بات کریں گے تفصیل کے ساتھ لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف اور صرف بات کریں گے شریف خاندان کی سیاسی صورتحال کے اوپر اور اس میں آج مریم صاحبہ کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئی اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر وہ کیا کرتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ یہ باہر انہوں نے کیا بیانہ دیئے جب وہ اسلامباد ہائی کورٹ آئیں تو اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جب وہ کورٹ روم میں بیٹھ رہیں ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی مریم صاحبہ آتی ہیں ماسک لگائے ہوئے تو موسکلی کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ اسلامبادہی کوٹ میں یہ کہا جاتا ہے کوٹ انتظامی کے جانب سے کہ سب جو ہیں وہ ماسک لگا کر رکھیں کرونا کی وجہ سے لیکن جیسے ہی مریم آئی سب نے ایک دم اپنے ماسک اتارے تاکہ ان کے چہرے جو ہیں وہ مریم دیکھ سکے کہ کون کون لوگ آئے ہمیں اور ایسے بھاگ بھاگ کے آگے جاتے ہیں دھکم پیل ہوتی ہے ان کو اسلام کرنے کے لیے تاکہ حاضری لگوا سکیں اور خاص طور پہ جن لوگوں نے ٹکٹ لینے ہیں ان کا تو بس نہیں چلتا کہ کسی طرح سے وہ جا کے مریم صاحبہ کے قدموں میں لیٹ جائیں ان کے پاؤں میں ڈھیر ہو جائیں اس طرح کے وہاں پہ عجیب و غریب اور میں حیران ہوتا ہوں آج میں دیکھ رہا تھا ہمارے رپورٹر دوست بھی کھڑے تھے ہماری کلیگز ہیں بلکہ مجھ سے تو سینئر ہیں مونہ خان ہیں کچھ اور لوگ ان میں یہ کہہ رہا تھا جب کچھ اب وہ خواتین ہیں ان کا نام لینہ مناسب نہیں ہیں جو نولی کی آرکین تھی آہ کافی سینئر ہیں یعنی ان کو آہ بہت ارسو ہو گئے نولی میں لیکن ان کو بھی جس طرح سے وہ اندر جا کے مطلب رش میں سے گزر کر اور کوشش کر کے آگے جاری تھی کہ مریم کے سامنے حاضری لگوانے تو میں نے اس وقت میں نے کہا یار اگر اتنی تگو دو یہ اللہ کو راضی کرنے کیلئے کریں تو پتہ نہیں ان کو وہ ولایت کا مقام مل جائے جتنا یہ تگو دو کر رہی ہیں مریم کے سامنے جا کے اور اپنا چہرہ دکھا کر اپنی حاضری لگوانے کی جو کوشش کر رہی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ میں پچھلے بہتر گھنٹوں کی کیوں میں نے بات کی پچھلے بہتر گھنٹوں میں پہلے تو یہ ہوا کہ چلے میں مریم کا پہلے بتا دیتا ہوں کہ مریم نے کوٹ روم کے اندر بیٹھ کر بھی شباشلیوں کے خلاف بیانات دیئے شباشلیوں کے خلاف اشارت دے کر اور جس طرح سے وہ چیزیں کر رہی تھی وہ بہت اکسائٹڈ تھی اور کچھ چیزوں پہ تو انہوں نے کہہ کے بھی لگائے اور انہوں نے کہا جی سوال یہ نہ کریں یہ کریں یہ نہ کریں یہ کریں اس طرح اس سوال کو ایسے نہ کریں ایسے کریں حسن نیوب صاحب نے سوال کیا طلعت حسین صاحب کے والے سے کہ طلعت حسین نے کہا ہے کہ نواشنیو کے نمائندے جو ہیں وہ آرمی چیف سے جا کر ملے تو انہوں نے اس کی تردید کی یعنی انہوں نے طلعت حسین کو جھوٹا قرار دے دیا کہ طلعت حسین جو خبر دے رہے ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہیں اس کے بعد وہ اور بھی میں نے جاسب کہا کہ بیان ان کا سارے جو گھومتا رہا وہ پارلمانی رہنماؤں کے جو اجلاس ہوا جس میں شباشلی خواہج آصف ایسر نقبال گئے ہیں اس کے گردی گھومتا رہا اس کے بعد میں نے شروع کرتے ہیں ہم بیس سپٹمبر سے کہ شریف فاندان کی سیاسی تاریخ میں کیوں ان بہتر گھنڈوں کی اہمیت ہے بیس نمبر کو نواز شریف صاحب اے بی سی سے خطاب کرتے ہیں اور اس اے بی سی کے خطاب میں وہ فوج کے اوپر جس طرح سے چڑھائی کرتے ہیں جس طرح الزامات لگاتے ہیں جس طرح لوگوں کو پاکستان کی عوام کو اشتیال دلاتے ہیں اور اس کے بعد ان کا ایجنڈا کیا تھا اس سوالے سے نیجم سیٹی صاحب بتا چکے ہیں اور میں اس کے اوپر تفصیل سے ویڈیو کر چکا ہوں کہ نجم سیٹی صاحب نے کیا بتایا ہے اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ بیس کو یہ اے بی سی ہوتی ہے اکیس کو پتہ چلتا ہے کہ جو اے بی سی میں بیٹھ کر فوج کے خلاف بیانات دے رہے تھے جو فوج پر حملہ کر رہے تھے جو آرمی چیف کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے یہ ابھی جو ہے وہ تین چار روز قبل ہی آرمی چیف اور ریڈی آئی ایس اے اسے مل کر آئے وہاں پر کھانا یہ الزام دے رہے ہیں جس فوج کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں بیانات دے رہے ہیں اس فوج کا کھائے ہوا نمک ان کے ڈینر پہ جو یہ گئے تو ابھی ان کے جسم میں وہ نمک باقی ہوگا وہ حضم نہیں ہوا ہوگا جن کو اب یہ گالم گلوچ کر رہے ہیں جن پہ الزامات لگا رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بات یہاں تک نہیں رکھتی اگلے دن پھر خاجہ عاصف صاحب کے والے سے بیان آتا ہے اور اس بیان خاجہ عاصف صاحب نے الیکشن کی رات آرمی چیف کو کال کر کے کہا کہ جی مجھے لگتا ہے کہ میرے حلکہ میں داند لی اور یہ آرمی چیف کو کال کی بھئی آپ الیکشن کمیشن کو کال کریں آپ الیکشن پیڈیشن میں آپ عدالتوں میں جا سکتے ہیں آپ اس وقت نگران سیٹ اپ تھا ان کو کال کرتے ہیں لیکن خاجہ عاصف صاحب کا پتہ چلا کہ انہوں نے آرمی چیف کو کال کی وہ بھی جب آرمی چیف نے ان کو خود کہا کہ خاجہ صاحب آپ نے مجھے اس رات فون کیا تھا اور پھر وہاں پہ جو باتیں ہوئی وہ ساری باتیں جو ہیں وہ باہر آگئی اچھا اب آگے چلتے ہیں آگے یہ ہوتا ہے کہ جب یہ بات سامنے آتی ہے تو پھر آج کے دن کیا ہوتا ہے کہ دو تین بڑی ڈیویلمنٹس ہوتی ہیں سب سے پہلے مریم جو ہیں وہ شباشنی صاحب کو وش کرتی ہیں برڈے وش کرتی ہیں جب وہ بڑی ڈیویش کرتی ہیں تو اس پہ تبلہ بجاتے ہیں آمد میر صاحب رکس کرتے ہیں خوشی مناتے ہیں جشن مناتے ہیں لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کو وہ کرتے ہیں کہ آپ بتاؤ تم تو کہہ رہے تھے سین اور شین الگ ہوں گے نون اور شین یہ ایک ہی ہیں یعنی مسلم لیگ نواز اور مسلم لیگ شباز سین اور شین ایک ہیں نون اور شین ایک ہیں اس طرح کے وہ ساری چیزیں لکھتے رہے جب انہوں نے یہ لکھا تو مریم نے بھی اس کے اوپر بات کی مریم نے کہا جی بالکل میں چچا کی بڑی عزت کرتی ہوں یہ ہے مطلب مریم نے ٹویٹر کے اوپر پورا تاثر دینے کی کوشش کی صبح کہ ہم دونوں ایک پیج پر ہیں شباز لی بھی نواز لی بھی اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس موقع پر اگر یہ لڑائی کا تاثر دیتے ہیں تو ظاہر ہے ایک ایسے موقع کے اوپر جب عمران خان کے خلاف انہیں لڑنا ہے تو ان کے اپوزیشن کے آپس میں بھی اخلافات ہیں لیکن یہ تاثر نہیں دیتے کہ ہمارے آپس میں اخلافات ہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم کمزور ہو جائیں اور عمران خان جو ہیں وہ مزید مضبوط ہو جائیں جو کہ وہ ہو چکے ہیں اس کے بعد مریم صاحبہ کوٹرو میں جب بیانات دیتی ہیں وہ چلتے ہیں اور میں نے دوسری وقت کہا دیا عمران وسیم صاحب بیٹھے تھے جب مریم صاحبہ نے بیان دیا کہ نواز شریف کو کوئی نمائندہ فوج سے نہیں ملا اس کے بعد مریم صاحبہ باہر نکلتی ہیں اور وہ میڈیا کے اوپر بھی وہی بیان دیتی ہیں جو اندر وہ دے چکی تھی اگر انہوں نے کوئی چچا کا بھرم رکھنا ہوتا اگر کوئی ان کا مقصد چچا کی بیشنگ کرمانا نہ ہوتا چچا کو ایکسپوز کرنا نہ ہوتا ان کے اوپر سرجیکل سٹرائک کرنا نہ ہوتا تو وہ باہر آ کر بیان نہ دیتی مریم صاحبہ باہر آ کر اور سوال کے جواب میں کہتی ہیں کہ نواز شریف کا ایک تو یہ تاثر دیتی ہیں کہ نواز شریف کوئی تو پتہ ہی نہیں تھا پتہ نہیں مجھے پتہ نہیں ہے کہ نواز شریف کو پتہ تھا یہ نہیں پتہ تھا لیکن سیاسی قیادت کو جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے جی ایچ کیو اور آرمی چیف کو وہاں پارلیمنٹ میں بلانا چاہیے تھا اور یہ بیان دیتی ہیں اور وہ یہ واضح کرتی ہیں اندر واضح کرتی ہیں بیان دیتے ہوئے کہ نواز شریف کا کوئی نمائندہ فوج کو ملنے نہیں گیا یہ دونوں طرف تھا ایک انہوں نے پہلی اس ملاقات کے جس کے والے سے طلعہ حسین کہہ رہے ہیں اور دوسرا ان کو بھی انہوں نے ایک طرح سے ڈس آن کر دیا کہ نواز شریف کے نمائندے ملنے نہیں گئے تھے اب یہاں پر دو تین سوالات ہیں اگر تو نواز شریف صاحب کی اجازت کے بغیر یہ ملنے گئے تھے تو نواز شریف کو ان سب کو ہٹا دینا چاہیے شکوز نوٹس جاری کر کے پارڈی سے نکال دینا چاہیے کہ نواز شریف صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا اور شباز شریف خاجہ عاصف اور احسن اقبال آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایسے سے ملنے چلے گئے اگر نواز شریف کو پتہ تھا تو پھر یہ منافقت ہے کہ ایک طرف تو آپ بیک ڈور رابطوں سے بھیک مانگ رہے ہیں این ار او مانگ رہے ہیں ڈیل مانگ رہے ہیں ریایت مانگ رہے ہیں مدد مانگ رہے ہیں رحم کی اپیل کر رہے ہیں دوسری طرف آپ لوگوں کے سامنے فوج کو گھلین دیتے ہیں لوگوں کے سامنے آپ کہتے ہیں کہ ہماری فوج غلط ہے لوگوں کو کہتے ہیں کہ فوج سیاست میں مداخلت کرتی ہے اور آپ خود فوج کو کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف سیاست میں مداخلت کرو بلکہ عدالتی نظام میں مداخلت کرو ججز کو انفلوئنس کرو ججز پر دباؤ ڈالو ججز کو منیج کرو اور ہمارے کرپشن کیسز کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ ریایت دو اب اس ساری صورتحال میں ان دونوں کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں جہاں تک میری انفرمیشن بھی ہے انیلیسز بھی ہے نواز شریف صاحب کو بالکل پتا تھا نواز شریف صاحب کی مرضی سے وہ گئے اور پھر شیخ رشید صاحب نے آج جو ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اس سے مزید ہی ایکسپوز ہوئے ہیں جب شیخ رشید صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ یہ بھئی یہ پہلی ملاقات نہیں تھی یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس سے پہلے بھی ایک ملاقات کی اور اس میں احسن اقبال اور یہ بھی شامل تھے خاج آسک بھی شباش نیب بھی اور وہ آرمی چیف سے سبا پانچ ساڑھے پانچ گھنٹے کی ملاقات ہوئی پانچ ساڑھے پانچ گھنٹے یہ آرمی چیف کو مل کے آئے ہیں اور اس ملاقات کا یک نکاتی گھنڈہ تھا اور وہ تھا نوازشنیب کے لیے ڈیل نوازشنیب کے لیے ڈیل اب آپ صورتحال یہ دیکھ لیں میں نے اس لیے کہا کہ یہ پچھلے بہتر گھنٹے شیخ خاندان کے لیے بڑے بھاری تھے ان کی سیاست کے لیے پہلے نمبر پہ نوازشنیب نے جو تقریر کی فوج کے خلاف اشتیال انگیز اس سے ان کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے ان کے اجنڈا واضح ہو رہا ہے کہ وہ کس کی زبان بول رہے ہیں وہ الطاف حسین بننے کے راستے پہ چل نکلے ہیں انہوں نے پاکستان آنے کے اپنے راستے بند کر لی ہیں وہ سیاسی پناہ لینے جا رہے ہیں وہ ان کی یہاں پہ جماعت کا متحد رہنا مشکل ہو گیا ہے ان کے اپنا بھائی اس بیانیے کے ساتھ نہیں ہیں اس کے بعد ایک طرف انہوں نے بولی کے سامنے جب یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کی ساتھ ہی وہ ایکسپوز ہو گئے کہ وہ تو ان کی جماعت کے لوگتہ آرمی چھوڑی جی آئی اسے کہ بس کھانا کھانے گئے تھے ابھی یہ بیانیاں اور اس کی دھول بیٹھی نہیں تھی کہ پتا چلا کہ نہیں بات تو اس سے بہت بہت آگیا ہے اور بات یہ ہے کہ یہ تین لوگ گئے تھے نواز شیف کی ڈیلے یہ ڈیل مانگنے گئے تھے تو نواز شیف صاحب جو قوم کو بیوکوف سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اندر سے ڈیل کرنے کی بھی کوشش کرتے رہیں گے این ار او مانگنے کی کوشش کریں گے فوج سے معاملات تیک کرنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ امام کو ہم بتائیں گے نہیں نہیں ہم تو ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں ہم تو سیول سپرمیسی جاتے ہیں تو اب یہ بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں اور اس ساری صورتحال میں جو ان کے آپس میں اخلافات شریف خاندان کے وہ جس طرح سے کھل کے سامنے آ رہے ہیں اور مریم صاحبہ نے جس طرح سے پھر اس بیان میں شباشریف کی ایک طرح سے شباشریف کو ڈیس آن کیا تو اس سے واضح ہو رہا ہے کہ خاندان کے اندر اخلافات شدید سے شدید تار ہو رہے ہیں اور اسین اور شین جو ہے وہ میم اور شین مریم اور شباز کہیں نون اور شین کہیں نواز شریف اور شباشریف کہیں بارل پارٹی میں اخلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور مریم صاحبہ نے آج اپنے چچا کو بہترین توفہ دیا ہے برڈے کے موقع پر جب انہوں نے اپنے چچا کے بارے میں ایک طرح سے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ نواز شریف کے نمائندے نہیں ہیں یہ ان کی منافقت ہے یہ دکھانا کیا چاہتے ہیں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ نواز شریف انڈی سٹیبلشمنٹ ہے نواز شریف فوج سے لڑنا چاہتے ہیں اور نواز شریف پیچارے کو تو پتہ ہی نہیں اور شباز شریف ملنے چلا گیا ہے یہ اسی طرح ہے جیسے شباز شریف صاحب اور چودری نسار جب دوزار تیرہ سے پہلے جا کے فوج کے ساتھ ملا کرتے تھے تو اس وقت نواز شریف صاحب پوچھا گیا اور ڈھیل اور ڈھیلیں نہیں کوشش کرتا ہے لیکن پچھلے بہتر گھنٹوں میں جیسے مختلف چیزیں ہوئی ہیں تین چار اس کے بعد ان کا بیانیاں ایکسپوز ہوا ہے ان کے لیے مشکلات بڑھتی چاہ لی جا رہی ہیں ایک تو عوام میں ہی ایکسپوز ہو گئے دوسرا یہ ان کا جو بیانیاں ہیں وہ جو بنانا چاہتے تھے وہ بننے سے پہلے دم توڑ گیا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ خاندان میں اختلافات جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں یہ اس شریف خاندان کی آئندہ کی سیاست کے لیے بہت فطرناک ہوں گے اور اس میں جو ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے نیکسٹ ویڈیوز میں ہم بات کریں گے کیا آج عدالت کے اندر کیسید کی سماعت کے دوران کیا ہوا مجھے اپنی دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ